کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھ میں چلے وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے میرے پاک تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہیں تیرا دل بھی پلید ہے تو اس کے حضور جھوکے تو دیکھ تن بھی سکھرا کر دے گا تیری دو کو بھی پاکی دے دے گا تیرے کلب کو بھی تہار پخش دے گا تو اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بلاخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا کتنے گناہ کیا اس نے کتنے جرم کیا اس نے لیکن بلاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور غضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا کترہ چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے غضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے کشت کے لیے اٹھیں اور غضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا عالی درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پہشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہماری اوپر رحمتیں نازل کرے گا آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مقفی نہیں کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں مسلمان کے پاس آلات حرب و زرب بھی موجود نہیں ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت ایک عرب چالی کروڑ ہے افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی چھپن اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی مادنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی مادنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس وہ سجدے کی آبرو وہ سجدے کی عزت وہ پہشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے بالا ہے جو سب سے بالا ہے جس نے موسیٰ کے فیرون کو نیل کی موجو میں ڈبو دیا کہ آپ پوری امت مسلمہ ایک عرب چالی کروڑ انسان سجدے میں سر ہکے سبحان ربی العالیٰ کے نغمِ علاب کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور قل قدس کے اندر بہتا ہوا خون شبران سے لے کر قابل و کندھار تک اور موسلسلے کا تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے ہم کٹ گئے ہم پٹ گئے اصلے بھی موجود افرادی قفت بھی موجود سیاسی طاقتے بھی موجود لیکن اس کے باوجود مسلمان دفتہ چلا جا رہا ہے اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے جو تین سو توکر جرد اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے آ جو امت بھیچ منجدار کے اس امت کی کشتی حچکولے کھا رہی ہے ہماری فریاد ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک ہمارا کھویا ہوا بقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی اور ان کا کھویا ہوا بقار بحال کر دیا جائے آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو بنا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں نہیں لٹار سکتی آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک اپنے مخالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی علفتوں کا خیراج پیش کریں اور اپنے محبتوں کا خیراج پیش کریں